مدہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں یہ بہت بڑے بزرگ مرجع کیا جملہ ہے وہ کہتے ہیں قیامت تک جو بھی عبادت کرے گا وہ حسین کا مقروض ہے وہ کہیں یہ نماز باقی ہے تو حسین کے ایک سجدے کی وجہ سے باقی ہے یہ حسین کی قربانیوں کی وجہ سے عبادات باقی ہیں تو آپ جب بھی عبادت کریں تو عبادت کے فوراں بعد سلام کریں یہاں تک کی روایات میں ہیں جب خالی گھر میں بھی داخل ہو تو گھر میں سلام کر کے آنا کہا اگر گھر خالی بھی ہو تو سلام کرو ہمارے کسات کہتے تھے کہ اگر سلام کر نہیں ہے تو حسین کو سلام کرو خالی گھر میں بھی اگر عادت ڈال دوگے کہ امام حسین کو سلام کر کے آؤ تو اس خالی گھر میں خود بخود ملائکہ آنے لگے کہ یہاں حسین کا لام لیا جاتا ہے اور جب جانے لگو تو ایک مرتبہ سلام کر کے بچوں کو عادت ڈالو گھر سے جائیں تو کہیں السلام علیکہ یا عباد اللہ حسین حسین کو سلام وہ بچہ جو گھر سے جاتے میں حسین کو سلام کرے اور گھر میں آتے میں حسین کو سلام کرے کیسے ممکن ہے وہ بچہ گمراہ ہو جائے وہ بچہ دین پر باقی رہے گا حسین اس کے دین کے زامن ہوں گے جس حسین نے دین کو بچایا ہے اس بچے کو بھی گمراہی سے بچائیں گے جو حسین کو سلام کرے ایزانگی رامی